السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو جو اللہ کا کرم اور سرکار کی آتا اور سجاد نظامی مرحوم کے نام کی نسبت الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو دل کو لبھا رہی ہے اللہ اور رسول کے فرمان اور سرکار کی حدیثیں اس چینل پر زیادہ تر بتائی جاتی ہیں اور قرآن پاک کی کس مقدس صورتوں کی فضیلتیں نماز کی فضیلتیں یہ تمامی چیزیں انشاءاللہ آج میں ایک بہت ہی پیارا ویڈیو دوستوں لے کر آنے والا ہوں اس وقت لوگوں کی فرمائشیں میں پوری کر رہا ہوں کیونکہ ایک فرمائش کی تھی ابھی میرے بھائیوں نے کہ سورہ عسین شریف کی فضیلت آپ بیان کریں تو میں نے تلاوت کرنے کے بعد اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے جو آپ نے صبح کو جو ویڈیو دیکھا ہے آج جو انشاءاللہ و تعالی جو میرا ویڈیو ہے وہ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کی تلاوت کیونکہ سورہ اخلاص آخرکار کیا ہے یہ نہیں بتاؤں کونسی صورت ہے سورہ اخلاص کونسی صورت کو کہتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ وہ تو جانتے ہی ہیں لیکن جو لوگ جانتے نہیں ہیں تو میں تلاوت کروں گا انشاءاللہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے اب سورہ اخلاص ہے تو چھوٹی لیکن اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے خدای قسم آپ سنیں گے تو آپ کے دل جو ہے آپ کا دل کچھ دل کے لیے دھڑک نہ بند کر دے گا حقیقت میں کتنی بڑی بابرکت اور رحمت والی یہ سورت ہے ماشاءاللہ آپ سنیں گے سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس کی فضیلت پوری میں بیان کرنے والا ہوں بس میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑی سے گزارشیں میری آپ لوگوں سے میری چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کون کر لے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے سورہ اخلاص کی فضیلت انشاءاللہ ہر مسلمان مومن بھائی تک پہنچ جانا چاہیے میں آج سے شروع کرتا ہوں سورہ اخلاص آخر کار ہے کونسی صورت تو پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ خود سمجھ جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُ اللَّهُ اَخَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ عَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ بس اتنی صورت ہے یہ ہے کونسی صورت یہ ہے سورہ اخلاص آپ لوگوں نے تلاوت سنی آئیے انشاءاللہ اب ہم سورہ اخلاص کی فضیرت آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بلکل دھیان سے اور دل نگا کر سنے خدای قسم بہت ہی اچھے چیز آپ لوگوں کو آج نولیج ہو جائے گی سنیں انشاءاللہ بس یہ کہوں گا جتنا ہو سکے اتنا آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنے ٹھیک ہے جتنا ہو سکے اگر آپ کا دل اجازت دے تو میری کوئی زبردستی نہیں ہے اب ہم سورہ اخلاص کی فضیرت سماعت کرتے ہیں سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قلحو اللہ شریف سورہ اخلاص کے بائیس نام ہے یعنی سورہ قلحو اللہ شریف کے بائیس نام ہے جن میں سے چار بیان کیے جاتے ہیں چار نام بیان یہاں پر کیے جاتے ہیں بیان کر رہا ہوں ایک سورہ تفرید دوسرا نام تجرید تیسرا نام توحید چوتھا نام اخلاص یہ چار نام جو بیان کر رہا ہوں سورہ اخلاص کی فضلیت کے تعلق سے یہ چار نام حالانکہ اس کے نام تو بائیس ہیں لیکن چار نام میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرد ہونے مجرد ہونے اور بے ساجی ہونے کا بیان ہے فرد ہے یعنی وہ اکیلہ ہے مجرد ہے کہ اس کی ماں باپ بیٹا بیٹیوں قرابت دار نہیں ہے بے مثل ہے کہ اس کا کوئی برابر والا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں معبود برحق ہے چوتھا نام سورہ اخلاص ہے چوتھا نام سورہ اخلاص ہے کیونکہ اس سورت میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کا بیان ہے اس میں دنیا و آخرت کا کچھ ذکر نہیں ہے بے شک یہ حق بات ہے الحمدلہ آپ سننے ہیں یہ حق بات جو میں بیان کر رہا ہوں یعنی اس میں دنیا و آخرت کا کچھ ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں اس سورت کے پڑھنے والے کو دنیا کی تکلیفیں و دشمنوں کی شرارتوں اور سکرات موت سے اور قبر کے اندھیرے اور قیامت کی دہشت سے خلاصی ہوتی ہے بے شک سبحان اللہ حق ہے یعنی جو لوگ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے پڑھنے والوں کو دنیا کی تکلیف اسے دور رہتا ہے دشمنوں کی شرارتوں سے دور رہتا ہے موت کی سختی سے دور رہتا ہے اور قبر کے اندھیرے سے دور رہتا ہے اور قیامت کی دہشت سے خلاصی ہوتی ہے یعنی قیامت کی جو دہشت ہے اس سے بھی انشاءاللہ چھوڑکارا ہو جائے گا اور اس سورت کے پڑھنے والے ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یعنی اس سورت کے پڑھنے والے ہر بلا سے محفوظ رہتے ہیں اسی لیے یہ سورہ اخلاص سے مشہور ہے جو سورت ہے نا یہ سورہ اخلاص سے مشہور ہے مسلم شریف میں حضرت انسو ابی حریرہ انسو ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہر روز پورا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کیوں کیسے حضرت انسو ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا حدیث پا کے سرکار کی کہ لوگ ہر روز پورا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں لیکن کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیوں پڑھ سکتے ہیں سنو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکے گا پورا قرآن شریف ہر روز پڑھ سکیں تو آپ نے فرمایا کہ قل ہو اللہ احد کا سورہ یعنی سورہ اخلاص جو ہے تین بار پڑھا کرو روزانہ اس سے پورے قرآن شریف پڑھنے کا سواب ملتا ہے اور ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا حدیث پاک سرکار نے فرمایا قل ہو اللہ احد ان کا سورہ ایک بار پڑھنا تیسرے حصے قرآن شریف پڑھنے کا سواب ملتا ہے حق ہے بے شک یہ میری طرف سے بات نہیں کسی دوسرے کسی مولوی نہیں بلکہ میرے سرکار کی حدیث پاک میرے نبی کی حدیث پاک جس نے تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھا اس نے پورے قرآن مجید پڑھنے کا سواب پا لیا اور جس نے ایک بار قرآن شریف پڑھا جس نے ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھا اس نے تیسرا حصہ یعنی دس پاروں کا اس نے سواب پا لیا سبحان اللہ ابھی دعوت شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کرنے کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور انور آرام فرماتے وقت اب سرکار جو ہے آرام فرماتے وقت سورہ کافرون یعنی قل یا ایوہل کافرون ٹھیک ہے ہا سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ ہو احد سورہ فلق یعنی کہ قل اعوذو برب الفلق سورہ ناس یعنی کہ قل اعوذو برب الناس یہ چار سورہ پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھوک کر اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے تھے کون ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جب سرکار آرام کرتے تھے جب آرام کی حالت میں ہوتے تھے آپ یہ آرام فرماتے وقت آپ چاروں قل سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ چاروں قل پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر پھوک مار کر اپنے جسم مبارک پر پھیل لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری میں سورہ اخلاص پڑھے گا بیماری سے صحت پائے گا ٹھیک ہے یعنی جو بیماری میں سورہ اخلاص پڑھے گا بیماری سے صحت پائے گا مر جائے گا تو عذاب قبر سے بچے گا وہ قبر میں منکرین منکرین کے سوال جواب میں آسانی ہوگی اور قبر اس کو نہ دوائے گی جو سورہ اخلاص کو پڑھتا ہوگا اور قیامت میں فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر پلسرہ سے لے جا کر بہشت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری چیز دوستو آرے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں یہ چیز ہم کو مل رہی ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ ہم پڑھیں ٹھیک ہے قبر ندبائی اور قیامت میں فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر پلسرہ سے لے جا کر بہشت میں داخل کریں گے بخاری ترمزی میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور انور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص اس کو بہت محبوب رکھتا ہوں سرکار کی بارکہ میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص یعنی قلوال شریف کو بہت محبوب رکھتا ہوں اور بہت پڑا کرتا ہوں اللہ 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 تو آپ نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں اس کی محبت اور زیادہ پڑائی اس کی محبت اور زیادہ پڑائی بہت ملے جائے گی یعنی سورہ اخلاص کی محبت قلوال شریف کی محبت اور زیادہ پڑائی بہت ملے یعنی جنت ملے جائے گی گیارہ شخصوں سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا گیارہ لوگ وہ کون سے گیارہ لوگ ہیں جن سے قبروں میں سوال جواب نہیں ہوگا جس میں سے سورہ اخلاص زیادہ پڑھنے والا بھی ہے کیا بات ہے اب سورہ اخلاص ہمارے کیا جاتا ہے ہم یہ ایک منٹ میں ہم دو بار پڑھیں گے کم سے کم دن بھر میں دن بھر میں سو مرتبہ دو سو پانسو پانسو مرتبہ پڑھیا سرکار خود فرماتے ہیں دس لوگوں سے قبر میں سوال و جواب نہ ہوگا جس میں سے سورہ اخلاص زیادہ پڑھنے والا بھی ہے جو زیادہ کسرسی سورہ اخلاص یعنی قلحواللہ شریف پڑھتا ہوگا اس میں وہ بھی ہے قابل احبار سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی بے شک حق ہے یہ میرے آقا کا فرمانہ اللہ خود فرماتا ہے جو سورہ اخلاص کو کسرس سے پڑھے گا قلحواللہ شریف کو اس پر دوزق کی آگ حرام کر دی جائے گی حرام ہو جائے گی دوستو اتنی اتنا شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ ہر پوری دنیا کے اندر یہ ویڈیو پہنچ جائے ٹھیک ہے جی ہاں سورہ اخلاص جو بھی پڑھتا رہے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی جو شخص ہر روز ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھے گا یعنی جو شخص ہر روز ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اپنے مرنے کے پہلے پہلے یعنی اس کی موت آئے گی نا اس سے پہلے پہلے وہ اپنی جگہ جنت میں دیکھ لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے کیا چیز مل گئی دوستو سب سے دنیا کی سب سے زیادہ حصیل اور ہمیں چاہیے کیا جس چیز کے چکر میں ہم پڑھے ہیں نا یہاں پر مل لئی میرے آقا کی حدیث سنیجی اللہ کا فرمان سنیجی جو شخص ہر روز ایک ہزار بار سورہ اخلاص یعنی ایک ہزار بار پڑھے گا تو وہ اپنے مرنے کے پہلے پہلے اپنی جگہ جنت میں دیکھ لے گا اور وہ شخص دوزق سے آزاد کر دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک آزاد کر دیا جائے گا اب جو شخص ہر روز سو مرتبہ یہاں تو ایک ہزار بار پڑھنے کا معاملہ ہوا بتایا سرکار نے لیکن اب سو مرتبہ پڑھنے کا کیا معاملہ کیا یہاں پر اللہ رب العزت کیا ملہ کیا توفہ ملہ جو شخص ہر روز سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے گا اس کے پچاس سال کے گناہ ماف کر دیے جائیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص قلعہ اللہ شیف پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے انشاءاللہ اور تمام حضرات آپ بھی بتائیں کمنٹ میں کر کے کون کون پڑھے گا کون کون نہیں پڑھے گا ضرور بتائیں انشاءاللہ آرہ اتنی اچھی چیز مل گئی اور ہم کو چاہیے کیا دوستو تین بار پڑھنے سے قرآن مقدس کا سواب ملنا ہے اگر ایک بار ہم نے پڑھا تو دس پارے پڑھنے کا سواب ملنا ہے تین بار پڑھا تو پورے قرآن شیف کا سواب ملنا ہے اس سے اچھی کیا ہو سکتی ہے دوستو مالی یعنی جو سو مرتبہ سورہ اخلاق قلعہ اللہ شیف پڑھے گا پچاس سال کی گناہ اس کے معاف کر دی جائیں گا اللہ فرماتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو یعنی اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو یا کوئی حاجت بر نہ آتی ہو اب حاجت سے مراد یعنی کہ اگر کسی کا کوئی کام نہ بنتا ہو اور کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو یا پھر اس کا کوئی کام نہ بنتا ہو یا کوئی بلا میں گرفتار ہو تو ایک ہزار بار بعد نماز صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا بعد نماز عشاء ایک ہزار بار یا تو صبح کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دعا کرے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی حاجت اس کے سختے میں پوری کر دے سبحان اللہ ارے اس سے اچھی دوستو ہے ہی کیا چیز ہمارے لیے اگر آپ کا اچھا لگا ہے نا تو دن ہی اگر آپ کا اجازت دیتا ہے کہ اچھی چیز ہے سرکار کی حدیث ہم کو پیاری لگی اللہ کا فرمان ہم کو پیارا لگا تو ضرور اپنے مومن بھائی تک پہنچا دیں سواب جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ بس میں اتنا ہی کہوں گا باقی اور کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ پر میرا کوئی زور نہیں ہے نا لیکن ہاں زور بھی ہے آپ میرے مومن بھائی ہیں تو آپ پر پورا زور ہیں انشاءاللہ سورہ اخلاص میں نے تلاوت کی اور سورہ اخلاص کی پوری میں نے آپ کو فضلت بتائی اور میرے چینل کی آپ شروع سے لے کے آخر تک ہر ویڈیوز دے کے انشاءاللہ تب آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا اور آپ نے ایک دس منٹ کی ویڈیو ہے پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی ویڈیو آپ نے پانچ منٹ دو منٹ اگر مطلب واج کر کے چھوڑ دی چلا کے چھوڑ دیا تو آپ کو کچھ بھی پتا بھی نہیں چل پایا آخر کار یہ ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر بنائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ قل ہو اللہ شریف کی فضیرت تھی دوستو سورہ اخلاص اگر کوئی انسان مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو یا کوئی بلا میں مبتلا ہو جائے تو ایک ہزار بار یا تو فجر کی نماز کی بات پڑھ لے یا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا کر لے اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری کر دے گا انشاءاللہ دوستو کیسے لگا سورہ اخلاص کی فضیلت اور سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور انشاءاللہ اور کون کون پڑھے گا کمنٹ میں ضرور بتائیں مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹ کا اور کون کون شیئر کریں گے انشاءاللہ وہی مجھے بتائیں ضرور میں آپ لوگوں کی کمنٹ کا انتظار کروں گا کیونکہ میں تمامی حضرات کے کمنٹ پڑھتا ہوں انشاءاللہ اچھا کمنٹ مجھے سب ہی اچھے کرتے ہیں الحمدللہ سارے اپنے ویورس کے کمنٹ رہے ریپلائی اس کی کرتا ہوں ماشاءاللہ سب کے دعا دیتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہر رمضاون مبارک کے مہینے کی فیضان سے مستفیض و مالعمال فرمائے ہم سب کو تمام ہی آفت و بالایہ سے محفوظ و معمول فرمائے ہم سب کو بری باتوں سے بری کاموں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی قرآن پاک سننے کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو جو اس وقت بیماری مہاماری جو قرآن وائرس بوا پھیلی ہوئی ہے اللہ اس میں رمضاون مبارک کے صدقے میں سورہ اخلاص کے صدقے میں قرآن مقدس کے صدقے میں یا اللہ تو اس بیماری سے ہم سب کو نجازت ادا فرما دے اس کو نیست نابود ادا فرما دے آمین یا رب العالمین ملتا ہوں انشاءاللہ ہوتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اسی طریقے سے دیکھتے رہے سجاد نظامی ورڈیوٹیوب چینل کی حسین پیش کش اسلام علیکم